رمضہ کا مہینہ مبارک ہو قرآن کا مہینہ مبارک ہو ہم چلتے ہیں ہمارے تیسے سیگمنٹ کے طرف وہ ہے الجزوالپانشل دسویں پارے کو اہلِ علم نے بارہ یونٹ میں باتا ہے پہلا یونٹ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ دسویں پارے میں سورے انفال اور سورے دو سورت کا ایک بڑا حصہ اس کے اندر پائے جاتا ہے اور اس سے پہلے سے تسلسل سے بھی آپ سورے انفال سنتے آ رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ سورے انفال اور سورے توبہ میں اتنی گہری مماثلت ہے اتنا گہرا موضوعات کا آپس میں اتنا گہرا تعلق ہے کہ علماء کرام نے درمیان میں جو بسم اللہ الرحمن 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 سورے توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحمن نہیں ہے تو اس کے کئی جواب آتے ہیں ایک تو جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتا جبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی سیکھا اور ایسے امت کو بتا جائے اور ایسے ہی صحابہ اکرام کو بتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے ہم تک اسی طریقے پہنچایا ہے تو اس کا مطلب سیدہ سیدہ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کو نہیں بتا گیا لہذا وہاں پر بسم اللہ احمد نے نئی رکھا گیا ہے ہم کو اسی کو فالو کرتے رہے ہیں لیکن اور بھی اس کے اندر ریزن تلاش کرنے کی اہلین نے کوشش کی وہ یہ ہے کہ توبہ کے اندر ایک جلال ہے ایک غصہ ہے وہ لوگ جو معاہدے پر معاہدے معاہدے پر معاہدے توڑتے جا رہے تھے اور معصوموں خطل کرتے جا رہے تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نے رحمت کا مانا ہے تو اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا گیا اور ایک بھی وجہ یہ ہے کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ میں اتنی گہری مناسبت ہے کہ ایسا لگتا دونوں ایک ہی سورہ سی لے سبع تیوال کی تشریح میں کے ساتھ بڑے سورے کیا ہے تو علماء اکرام ساتھ بڑے سورے کیا ہے تو علماء اکرام نے کتنے سورے گناہ ساتھ نہیں آٹھ سورے گناہ دی کیونکہ سورہ آخری کے جو دو سورے ہیں سورہ انفال اور سورہ توبہ کو اہل ایل نے ایک ہی شمار کر لیا ہے اور اس کو شمار کر کے انہوں نے کہا ساتھ بڑے سورتوں میں یہ آٹھ سورے آتے ہیں تو دیکھا آپ نے یہ بھی نقطہ ہوتا ہے سمجھنے کی اور ریزن سمجھنا کہ آخر یہ قول کیوں کہا گیا ہو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ایک ریزن ہونا چاہیے تو ساتھ بڑی سورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساتھ بڑی سورتیں ہیں تو ان کی بڑی فضلتیں اس سے پہلے میں اپنے یوٹیوب پر میرے بیانات ہیں اہداف کے اس کے شروع میں میں نے اس کی تشریف کی تھی تو ساتھ بڑے سورتوں میں سورہ بقرہ سورہ علی مران سورہ نساء سورہ مائدہ اور سورہ انعام پھر اس کے بعد سورہ عراف سورہ انفال اور سورہ توبہ تو دو سے شروع سورہ بقرہ پہلے تو سورہ فاتحہ ہے سورہ بقرہ سے شروع کر کے آپ نومے سورے میں آنے مطلب آٹھ سورتیں تو آٹھ سورتیں لیکن کہا جانا سبع اتوال آپ پہ چندہ نہ آتاکتے ہیں کہ انفال اور توبہ میں بہت گہری مماثلت ہے دونوں مدنی سورت ہے اور انفال میں پہلے غزوے کا ذکر تفصیلی طور پر اور تو توبہ کے اندر آخری میں جو بڑا غزوہ ہوا بڑے غزوات میں شروع کا پہلا غزوہ جگدوت وبدت آخری کے بڑے غزووں میں تبوک تو دونوں میں بڑی گہری مماثلت ہے اور اسی طریقے سے دونوں کے مدامن بگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ اس سے میں آ رہے ہیں ناراض ہو رہے ہیں ان لوگوں پر جو نافرمانیہ کر رہے ہیں جو ظلم کر رہے ہیں جو حقوق دبا رہے ہیں حقوق اللہ اور حقوق اللہ عباد اور لوگوں کے لئے رکاوٹ بن رہے ہیں حق کے لئے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اور کیا کیا معلومات ہمیں ملتی ہیں پہلا یونٹ دسوے پارے کا پہلا یونٹ سورہ انفال کا سلسلہ جاری ہے سورہ انفال سورہ نمبر پورٹی ون کے نمبر پورٹی پور میں اس کے اندر یہ بتا گیا وَعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ وَعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ کہ کس طریقے سے طریقے تے مالِ غنیمت باتا جاتا مالِ غنیمت اور مالِ فائے میں پرق یہ ہے کہ بعض وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کا حملہ ہو رہا ہے پتا چلتا ہے تو آپ نکلتے تھے لیکن وہ دشمن جو بغیر جنگ کرے ہی بھاگ جاتے تھے تو بغیر جنگ کے جو مال مل جاتا اس کو مالِ فائے کہتے ہیں اس کا بکر سورہ حشر کے شروع میں آپ کو مل جائے گا ہے ایکمبر تین چار پانچ میں ٹھیک ہے مالِ فائے مَا افعاللہ مَا افعاللہ مَا افعاللہ مَا افعاللہ اس کو مالِ فائے کہتے ہیں مالِ غنیمت کہتے ہیں جنگ ہونے کے بعد جنگ جیتنے کے بعد جو مال چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے دشمن تو اس کو جو مال وہ جو مال لے لیتے ہیں بڑا حلال مال ہے وہ اس کو کوئی جو ہے تانہ نہیں دے سکتے کیونکہ اسلام میں اس کو حلال کیا گیا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہر سما کے میرے لیے مالِ غنیمت حلال کیا گیا اسے آپ دیکھتے ہیں مدینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مالِ غنیمت آیا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایک عبد کی طرح لنا پسند کرتے تھے جو بھی آپ کے حصے میں ہوتا تھا سو بات تقسیم کرتے تھے کہتے ہیں اللہ المعتی ان القاسب اللہ تعالیٰ دینے والے عطا کرنے والے اور میں بٹنے والا ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی نے رکھتے تھے ہاں تک کہ آپ جانتے انتقال کے قریب میں آپ نے یہودی سے رہن رکھا کر آپ نے کچھ اناج لیا تھا یعنی مطلب ہے کہ آپ یہ بتانا چاہے کہ تعلقات غیر مسلم سے بھی رکھنا چاہئے اس میں ہمارے لئے یہ سبق ہے ورنہ ابو بکر صحابہ اکرام اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہوتا تو جیسا کہ میرا اس سے پہلے بیان ہے یوٹیوب پر کہ اسلام کی خدمت میں مالداروں کے کارنامے اور ان کے مشارکات ان کے مالداروں کی محنتیں تو اس کے اندر میں نے بتایا کہ صحابی کے پاس کتنا بیل تھا کتنا مال تھا جب وہ انتقال جب ان کا ہوا تو ہمیں مال غنیمت اور بڑے بڑے فتوحات کے دوران جو مال آیا تھا اکثر ہم کہا ہوتا ہے کہ اسلام کو ایسا پیش کرتے ہیں کہ وہ غریبی تھے ایسی بات نہیں آپ صحیح سیرت اور اینگل بھی پڑھنا چاہیے اس لئے آپ دیکھتے ہیں مکہ کے اندر کلمہ پڑھنے والے پورے غریب لوگ کم دور لوگ تھے نہیں 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 اکثر پڑھنے والے اشراف تھے بڑے بڑے مالدار لوگ بھی تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عبو مکر رضی اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے طاقتور لوگ تھے بھی اثر لوگ بھی تھے بلکہ ان کے تیزہ زیادہ ہے مصطبع فین کے تیزہ شروع شروع میں آپ دیکھ لیں یہ کم ہے تو یہ بہت بڑے غلط فہمی ہے کہ سیرت کو ایسا پیش کیا آیتا ہے نتیجہ مسلمان نے تمہتے ہیں کہ زیادہ نہیں کمانا چاہیے زیادہ کمانے والا تخویے میں نیر رہتا ہے دنیا دربدار ہو جاتا ہے دنیا پرس ہو جاتا ہے یہ بدھی دم ہے اسلام یہ کہتا ہے توازن معاملات میں بھی کو بھی مدبھولو اور آخرت کو بھی مدبھولو اس طرح ربنا آتینا فید دنیا حسنت ہو اور فید آخرت حسنت ہو وفید آدھا بننا یہ بہت اہم نقطہ ہے جو بادوقات دیندار یا دیندار طبقے میں یا مسلمان عام طور پر سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ کمانا دنیا پرستی کے علامت ہے اسی بات نہیں حرام کمانا دنیا پرستی کے علامت ہے حلال کمانا اچھی علامت ہے صحابہ اکرام کا راستہ ہے آپ حلال کمائیے اور اللہ کے راہ میں مسجدیں بنائیے بہت زیادہ مدد کیجئے غریبوں کی تو یہ اور اچھا کام تو اس کے اندر مال غریبت کیسے تقسیم کرنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خیرات کر دیا کرتے ہیں تک کہ نماز سے ایک مرتبہ فوراں نکل گئے پھر اس کا دائم صحابہ اکرام نے پوچھا خیر ہے کہ آخر آپ گئے اور آگے تو آپ نے کہا کہ میں نے کسی کو وہ کچھ دینے کی نیت کی تھی اور سونے کی کچھ ٹکیا رہ گئی تھی پھر کہہ ایسا نہ ہو کہ تاخیر ہو جائے اور میرا جو ارادہ ہے اس کو عمل میں لانے کے لئے کہیں تاخیر نہ ہو جائے فاللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جا کر آپ نے جس کو دیرا تھا بہرحال وہ تقسیم آپ نے کر دیا تو دیکھا آپ ہمیشہ باٹھتے تھے باٹھتے تھے فاللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے رسول اللہ علیہ وسلم کا حق ہے اللہ کے لئے دینا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس کے لئے حصہ بنتا ہے رشتہ داروں کا یتیموں کا اور مساکین کا تو آپ نے دیکھے مال غنیمت کے مسائل بیان کے دارے یوم الفرخان کہہ کر بدر کو بھی یاد کیا گیا ہے جنگے بدر کو اور سی طرح یہ بتا گیا کہ بدر کے دوران کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی کہ دشمن کو تھوڑا دکھایا ورنہ مسلمان کیا ہو جاتے گھبر آئے تھے اور کافروں کو بھی جو دشمن آئے تھے ان کو بھی کم مسلمان دکھائے کیونکہ زیادہ دکھاتے تھے تو انہوں دور بھاگ جاتے تھے اللہ صبح تا چاہرہ تھے کہ فرعون فرعونیہ جو آئے تھے فرعون جو آئے تھے فرعون مطلب فرعون ایک صفت ہے یعنی فرعونی صفت والے بڑے بڑے فرائنہ جس کو کہا جاتا بڑے بڑے فرعون تاک کے دشمن جو آئے تھے اللہ صبحانہ و تعالیٰ چاہتے تھے کہ ان سے نجات مل جائے یعنی کہ آپ دیکھئے جنگے بدر کے موقع پر ابو جہل ہو یا بڑے بڑے جو اتنے بھی سورما ہیں آپ جنگے بدر پڑتے ہیں تو کونسی صیرت پڑیں گے ایک چھوٹی میں نے کنسائز صیرت لکھی ہے اردو میں اور انگلیش میں اور میں نے اس کو اپلوڈ کر دیا ہے سیرا کورس کے نام تھے آس میرے فیس بک پر پروفائل پر آپ ہیش ٹیگ میں اے بی ایم اسلامی کورسز اس کے اندر آپ کو مل جائے گا سیرا کورسز ای بی ایم تو اے بی ایم پران نوٹ ڈاٹ کام مہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں یا پھر آپ میرے نمبر پر آپ مجھے طلب کیجئے میں انشاءاللہ اس کو روانہ کرتا ہوں تو چھوٹی صیرت ہے جو میں نے کتابیں خاص طور سے جو کتابیں رحمت العالمین ہیں اسی طریقے سے ڈاکٹر مہدر اسکاللہ کی ہے شیخ سویان کی ہے شیخ ترہونی کی ہے اور شیخ کل روشن کی ہے ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد جو آثینٹک ہے اس کو لے کر اور جو ضعیف روایت اس کو ہٹا کر میں نے ایک چھوٹی چی مختصر سری صیرت کی کتاب لکھی اور کتاب آپ کو پڑھنا چاہئے تو اس کے اندر آپ کو جنگ بدر کے اور طبوک کے ڈیٹیل مل جائیں گے اور انشاءاللہ کل میں تھوڑے ڈیٹیل بھی دوں گا طبوک کے بارے میں خاص طور سے کل اور ڈیٹیل دوں گا کہ کس طریقے سے قربانیاں دیئے صحابہ اکرام اور صحابہ اکرام کس طرح قربانیاں دیا کرتے تھے وہ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ یہاں پر ایک مسئلہ میں حل کر دوں بہت سارے لوگ سوالات کرتے ہیں کہ انڈیا میں بہت سارے غریب ہیں آلے بیت یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ان کا تعلق ہے اور اسے وقت پر جو آلے بیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو آلے بیت کہا اور ان کی نسل سے ثابت ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ جیا کہ یہ اوساخ ناس ہے یہ زکاة کا مال جائز نہیں ہے آلے محمد کے لئے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت پر کیا کریں گے عام ادمی ہندوستان کا مالدار ادمی اپنے پیسوں سے دے نہیں پاتا اس کے بھی اپنے اخراجات کہتے ہیں لیکن زکاة دینا چاہتا ہے لیکن یہ حدیث کی روشنی میں آپ آلے بیت جو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں ان کو زکاة دینا یا نہیں دینا تو میں سعود عرب میں جب میں ٹیول کرتا تھا مدینہ سوٹی میں پڑھنے کے دور تو میں پوشتا تھا آپ سید ہیں آپ سید ہیں سعرم کہتے تھے چودہ سو سال میں پتا نہیں کہ ہمیں کیا ہوا ہوگا ہم اپنے آپ کو سید کہ کر اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی منصوب نہیں جب تک تھی جب تک کہ ہمیں پاس شجرہ نہ ہو جب تک ہمیں پاس کوئی پروف نہ ہو لیکن ہندوستان میں آپ دیکھیں گلی گلی میں سید مر رہے اس کا منطب یہ ہے کہ نام ممکن نہیں ہے ممکن ہے اگر کسی کے پاس شجرہ ہو اگر کسی کے پاس پروف ہو لیکن اگر بعض وقت کہا ہوتا ہے نام اچھا لگا تو لوگوں نے سید لی دیا بلکہ ہمارے استاد مولانا قلیل و رحمان آزمی جو پچاس سال تک عمر آباد مدرس عمر آباد کے وہ نادن بھی رہ چکے تھے تو انہوں نے ہم کو بتایا تھا کہ ایک مرتبہ ان کے پاسا بھی کیس آیا کہ بعض لوگوں نے جالی سیٹیفکٹ بنا لی اپنے آپ کو سید ثابت کرنے کے لئے تو اس وقت پہ انہوں نے نصیحت کی تھی انہوں نے خوب ڈاٹا تھا کہ اس طریقے سے نصب کو بگاڑ لینا اور جس کی طرف آپ نہیں اس کی طرف منسوب کنا بڑا بڑا بنا ہے تو انہوں نے ہم کو یہاں واقعہ سناتا ہے دمانے میں سابت تھا کہ لوگوں میں جہالت تھی ان کو معلوم نہیں تھا تو وہ سمجھتے تھے شاید سیٹیٹ بنا لینے سے کوئی عزت مل جاتی یہ کوئی سیٹیفٹ ہے یہ کوئی پول سے سمجھتے تھے تو یہ بھی غلط فیمی تو اس طریقے کہتے ہیں بہت سارے غلط فیمیاں ہو سکتے ہیں چیک کرنا پڑے گا پھر بھی اگر ثابت ہو جائے کہ وہ سید ہے وہ آلے بیعت سے ہے تب کیا کریں گے کیا ان کو ایسے ہی بھوکا چھوڑ دیں گے نہیں یہاں پر ابن تیمیر رحمت اللہ علیہ کا پتوہ ہے ابن تیمیر رحمت اللہ علیہ بعد میں شیخ ابن عسیم رحمت اللہ علیہ نے بھی اس پتوے کو مانا ہے کہ ابن تیمیر رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اگر آلے بیعت جہاں پر رہتے ہوں تو دیر بات ان کو آنر والا مال دیا جائے گا جنرل جو عطیات ہے وہ دیا جائے گا لیکن اگر کسی ملک میں ان کے لئے خمس نہیں ملتا خمس یعنی ہے پانچوہ حصہ جو سے مال غنیمت ہے ایسی طرح حکومت اسلامی حکومت خیال کرتی ہے کہ خمس نکلتا ہے رہا ہو تو ایسے وہ مجبوری میں زکاة کے مد سے دیا جا سکتا ہے تو دیکھا آپ نے فق کہتے ہیں اس کو معلومات ہمارے پر عمر رہے گا تو ہم حل کریں گے نہیں تو کسی کو بھوکا مرتے ہوئے چھوڑ دینا صحیح بات نہیں ہے دوسرا یونٹ آیت نمبر 45 سے لے کر 49 میں مدد کا بات یہ ہے اس کے شرطے کیا اس کی کنڈیشن کیا ہے اس کے ازباب کیا ہے ناکامی کے ازباب کیا بتایا جا رہا ہے اس کے لئے کہہ وَعَتِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُ قَتَفْشَلُ وَتَذْحَبَ رِيخُ وَسْبِرُ اِنَّ اللَّهَ مَعُ السَّابِرِ اللَّهَ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کرو دیکھوا اخیدے میں عبادات میں معاملات میں اختلافات میں پڑھ جاؤ گے پتفشلو اختلاف میں پڑھ جائیں گے تو کیا ہو جائے گا پتفشلو زمان پتفشلو تو تم کمزور پڑھ جاؤ گے ناکام ہو جاؤ گے فَشِلَ يَفْشَلُ یعنی ناکام ہو جاؤ گے وَتَذَهَ بَرِيخُ وَرْدَمِين پر سے تمہیں حواء اُقَر جائے گی وَسْبِرُو سَبَل کیا کرو اِنَّ اللَّهَ مَا سَابِرِينَ اللَّهَ سُبْحَانَ وَتَعَلَىٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ساتھ ہے اور آگے یعنی یہاں پر تو بتایا جارہا ہے کہ کامیابی اور ناکامی کا دار و مدہ اطاعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر مجبر ہے اور اس کے بعد شیطاب کس طریقے سے بھٹکاتا ہے کس طریقے سے شیطاب کو جس کو آپ کہتے ہیں بے عقوب بنا کر کفارِ فریش کے سنادیب کو اساتین کو ان کے بڑے بڑے سرغناء کو کس طریقے سے وہ اٹھا کرنا ہے وَإِذْ زِيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ عَامَالُهُ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاتِ وَإِنِّ جَارُ لَكُمْ فَرَمَا تَرَا تِلْفِيَتَانِ نَقَسَ عَلَا قِبَئِ شیطان کو بھار بھار کے لے آنے میں چلو آہ تو تم ہی غالب ہے جب وہ کفارِ فریش مشونے بیٹھ رہے تھے تو شیطان وہاں پر ان کو مشوا دے رہا تھا کہ نہیں جا کر لڑنا چاہیے تو پھر وہ یہاں تک کے رستہ بھر بھی ایک باریش ایک بہت ہی بودھر کی شکل میں آ کر سب کو بھٹکاتا پورے 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 پوریش کے سرگنا اسی کی باتوں میں آ کر بے خوف ہو بن کر آتے ہیں اور کیا کہ وَإِذْ ذَيِّرَ لَهُمُ الشَّيطَانُ عَمَالُ وَقَالَ اللَّهُ غَالِبَ الْيَقْمِ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّ جَارُ الْمَيْحُونَ تُوَا ایسا جب دیکھا کہ وہاں پر یعنی شیطان کو فرشتے بھی نظر آ گئے وہ بڑی تیدہ نظر آ رہے تو بھاگ نقص علاقی میں وہ قال ہے انہی اغرام آلاترون اے کفار فوریش میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نے دیکھ رہے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ مدد کے لئے فرشتے اتارتے سے ایک ہمت آنے چاہیے وہ کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں اب دیکھیں کتنا دھوکے باز ہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں اللہ سے ڈرنے والا اسے کام کرتا ہے کیا پہلے سجدہ ہی وہاں اسے شروع کر دیا تصفیدہ نہیں کرنے کا کام اور اس کے اندر منافقین بھی پول بھی کھولی گئے یونٹ نمبر تری آیت نمبر سورہ انفال کے آیت نمبر ففٹی سے لے کر ففٹی فور میں ہے یعنی کہ تافروں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا الگلہ طریقے سے عذاب دیئے اس کے ایک جھلک اس کے اندر بتائی جا رہی ہے کہ تافروں کو جب جو دشمن ہوتے ہیں اور اسلام اللہ تعالیٰ نہ فرمانو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ان کے روح خفز کی جاتی ہے تو ان کے چہروں پر ان کے پیپ پر ان کو مالا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتے ذلك اللہ تعالیٰ کسی کی بھی حالت کی کنڈیشن کسی بھی خوم کی کنڈیشن کا کنڈیشن اور اس کی حالت نہیں بلتی ہے تک کہ وہ اپنے آپ کو بدلنے کے لئے تیارنا اس کے اندر دو مانے کہہ رہے ہیں شیخ خیم رحمت اللہ علیہ کے اندر دو مانے ایک آدمی کو نعمتیں آ رہی ہیں اچھی حالت میں اب وہ گناہ شروع کرے گا تو گویا کہ اب وہ اپنی حالت بدل رہا ہے تو لہذا اس کے پر مصیبتیں آئیں ایک آدمی برا ہے لیکن وہ بدلنے کے لئے تیار ہے بدلنے کے لئے تیار ہے تو اب اللہ تعالیٰ اس کی حالت کو بدلنے کے لئے تیار اس کا مطلب اچھی حالت سے بری حالت بھی بندہ ہی اس کا زندگ مدار ہے بدلنے کا بری حالت سے اچھے حالت کی طرح بدلنے کے لئے بھی بندہ ہی محنت کرے گا تو ہوگا شروعات بندے سے ہونی چاہیے اس کا اندرہ ہی بتایا گیا یعنی کہ فرعون کو پانے میں ڈوبو دیا گیا یعنی عذاب کی مختلف شکلیں بتایا رہی کلوں کے لیے ہیں جو ناقرمان ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاس سے مو پھیر دیں گے ان کا انجام بہت برا ہے یورٹ نمبر فور آیت نمبر ففٹی فائز سے لے کر سکتی تری میں سورہ انقال کے آیت میں ففٹی فائز سے سکتی تری میں یہاں پر معاہدہ اسلام ہمیشہ معاہدہ کے لئے اُبھارتا ہے اسلام ہمیشہ میوشول پور ایکزسٹنز کے پر اُبھارتا ہے اور اسلام ہمیشہ جو ہے پیس فل سٹیزن بننے کے لیے یعنی اسلام جو ہے صلح کے لئے اُبھارتا ہے جنگی حالات کے لیے اُبھارنے کے لئے شروع کرنا ہے جان مشکر حالات اچھے ہے خامہ کے جان مشکر اگر آپ حالات خراب کریں تو اسلام کہیں سے بھی اس کی دات نہیں دیتا لیکن سامنے والے اگر جو صلاح کے لئے آتے ہیں تو اسلام کہتا ہے کہ سب سے پہلے تم صلاح کے لئے آگے بڑھو جیتا کہ یہاں پر طاقت کا بھی استعمال جو بتا گیا وَاَعِدُّوا لَهُمَّ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَتِهُمْ مِنْ رِبَاتِ الْقِيرِ تُرْحِبُونَ بِعْبُوَ اللَّهِ وَعْدُوَكُمْ وَآخَرِنَ مِنْ دُونِمْ لَا تَعْلَمُونَ هُمَ اللَّهُ يَعْلَمُونَ یہاں پر دھرانا کیوں تاکہ اگر چور ڈاکو اسی طرح دشمن اسی طرح ترررس اگر یہ لوگ ان کو خوف میں نہ رکھا جائے گا تو پھر یہ لوگ محصوب کو ستانی کوشش کریں دنیا کا ہر ملک پیس کیپن پور سکتا ہے یعنی پور سکتا ہے تاکہ وہ امن کو برقرار رکھتا ہے طاقت برائے برقرار یہ امن اس کو کہتے ہیں تو فورس پیس کیپنگ فورس اس کو کہا جاتا ہے یعنی کہ امن کو برقرار رکھنے کے لئے طاقت ہر ملک کا سرواز استعمال کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر آپ کے ہاتھ میں جوڑی شل پاور تھا آپ ایک حاکم تھے جیسا دنیا کا ہر بادشاہ ایک حاکم ایک طاقت رکھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طاقت رکھی تاکہ امن کو برقرار رکھے تو اس میں اعتراض کی کیا بات ہے پھر بھی کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں جیسا ہے خریم میں آپ دیکھتے ہیں میڈیا میں اچھم بیس آیتیں نکال دینی چاہیے کیوں نکالنا چاہیے میرا اور سوامی لکشمی سری شنکر آچاری آچی بمبئی میں جن میں رہاں سے سمپوزم ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا کارمی بھی اور یہاں تھا کہ اسٹیس پر بھی انہوں نے برمالا اعلان کیا کہ پہلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں پڑا تھا تو مجھے بیگرانڈ نہیں ملا دیکھا آپ نے اسے کل بھی میں نے یہ بات بتائی تھی کہ ایک آنمی خصہ آدھے سے سنتا ہے تو اس کو ہیرو بلن لگتا ہے بلن ہیرو لگتا ہے لیکن اگر پورا خصہ سنیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اصل ظالم کون ہے اور اصل مظلوم کون ہے تو بلکو اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں پڑا انہوں نے تو سوامی جی کہنے لگے کہ جب تک میں نے سیرت نہیں پڑی بیگرانڈ نہیں پڑا تو مجھے آیتیں دہشت گردی کی طرف بلانے والی نظر آئیں لیکن جب میں نے بیگرانڈ پڑا تو پتا چلا کہ یہ تو امن کو خائم کرنے کے لیے اور دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے یہ آیتیں نادل ہوئی تھی تو چھبیس آیتوں میں جو فور سیسٹر مانے وہ امن کے لیے تھا ظالم کے ہاتھ کو پکڑنے کے لیے ابن احمد اللہ علیہ نے جگہ جگہ پر لکھا جہاد کا مطلب ہے ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لینے کا نام جہاد ہے تاکہ ظالم کے ہاتھ کو پکڑیں گے تو پھر وہ مظلوم پر وہ ہاتھ نہیں چلے گا رتی مظلوم بچ جائے گا اس لئے اس کے اندر اس لئے کہتے ہیں کانٹیکس میں پڑنا چاہیے میرا یوٹیوب پر بیان ہے کہ آیتوں کو ان کے کانٹیکس میں گرام پڑتے ہیں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے آیت کو اس کے بیک گراؤنڈ سے پڑتے ہیں اس زمانے میں کیا حالاتلسکوپ کہتے ہیں سبب نضور اس کا بھی آپ کو خیال رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کہا اگر وہ لوگ یعنی پوری خوم مل کر اگر پناہ مانگے یا کوئی اکنڈی و جل بھی پناہ مانگے سوئی توبہ سلم بنو یا آیت نمبر پانچ چھے پڑھیں گے تو پتا چلتا ہے اسلام کیا کہہ رہا ہے آپ امن کے لئے آگے پڑھیں دماغ میں آئے گا کہ لوگ داخل ہو کر کہ دھوکہ نہ دیں آگے اللہ تو اس کا جواب دے رہا اگر لوگ بھوز کر دھوکہ دینے کوش کریں کہ اللہ بچائے گا لیکن تم امن دو بیٹل فیلم میں جنگ کے دوران کونسا ایسا ریلیجن ہے کونسا سسٹم ہے جو کہہ رہا ہے کہ امن امن دے دو اتنا آسانی سے اور امن کے لئے اگر خیال آتا رہے تھی جو سائنس سے ریلیٹڈ ایک کالیج جس کے ڈین وہ آکر انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کا بیان سنا مجھے بہت اچھا لگا کہ سود کیوں حرام ہے اس کے آپ نے ریزن بتا ہے ابھی طرح میں سمجھتا مسلمان سود حرام ہے سود حرام ہے لیکن آپ ہر بات ریزن پہ کہہ رہے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگا میں ایک ریشنل طریقے سے بیٹھا تھا لیکن میں آپ کی باتیں سن سن کر مجھے سمجھ میں آ رہی تھی باتیں کہ اچھا یہ نقصان ہے دنیا میں تو میں نے سٹیٹسٹیز دی تھی کہ دنیا میں ایکومیلیشن منی کرتا ہوتا ہے اور اسی طرح ریسیشن کہتا آتا ہے انفلیشن کہتا آتا ہے وہ ساری بات ہیں اس کا تمہیں کہا میرا ایک اور ایک سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیوں نہ ہم سارے ریلیجن چھوڑ کر ہیومینیٹی کو اپنا لیں ہیومینیٹی سب سے بڑا ریلیجن ہے تو میں نے کہا ہیومینیٹی سب سے بڑا ریلیجن نہیں اسلام سب سے بڑا ریلیجن ہے کیونکہ ہیومینیٹی کا مطبط ہے کہ آپ کے دل میں محبت میرے لیے میرے دل میں محبت آپ کے لیے یہ محبت اس وقت تک نہیں آتی جب تک کہ محبت پیدا کرنے والے کو ہم نہ مانیں تو اسلام آپ کو محبت پیدا کرنے والے اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بلاتا ہے ان آیتوں میں آپ غور کر کے دیکھ لیں جو آیت میں نے آج بتائی آپ کو آیت مر 55 سے لے کر 63 کے یورٹ میں ہیں کہ اگر آپ سونا زمین بھر بھی خیرات کر دے زمین میں صبح چیلے اگر آپ خیرات کر دے تب بھی آپ یہ صحابہ جو آپس میں محبت سے جڑے ہوئے آپ جانتے ہیں کپا رہے پڑھے جاہلیت ایسا جسے کو مارتے تھے لڑتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ زمین کے سارے چیلے میں خیرات کر دیتے ہیں تو یہ محبت جو آپ دیکھ رہے ہیں محبت نہیں لاسکتے ہیں اللہ ہی ہے جس نے محبت ڈالی اس کا مطلب ہیمائنٹی نہیں آسکتی جب تک کہ پورے لوگ مل کر اس اللہ سبحانہ وتعالی کو جو رحمان و رحیم ہے جب تک نہیں مانیں گے وہ ہیمائنٹی پکی طور پر نہیں ہے کیونکہ توحید سات آخرت اللہ تعالی دیکھ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے مرنے کے بعد حساب و کتاب ہونے والا ہے جب تک کہ تصورات نہیں آئے گے سوسائٹی کے اندر امن آنا مشکل ہے یونٹ نمبر فائل آیت نمبر سکٹی فور سے لیکن سکٹی سکس میں صفوں کو مضبوط رکھے آپس میں متحد رہے اور اسی طریقے سے کس طریقے سے قتال کے جو مسائل اسکندر کیسے جو ہے نا کمی آ گئی ہے کہ پہلے ایسا تھا کہ بیس تھے تو دو سو پہ بھاری پھر اگر سو تھے تو ایک ہزار پر بھاری لیکن بعد بیتا ہوا کہ سو ہیں تو دو سو پر بھاری اور اگر ایک ہزار ہے تو دو ہزار پر بھاری یہ سارے مسائل اسکندر بتایا گیا ہے یونٹ نمبر سکس میں آیت یونٹ نمبر سکس میں آپ دیکھتے ہیں تو سورہ انفال کے آیت نمبر سیسٹی سیون سے لیکن سیون سیونٹی سیسٹی سیون سے لیکن سیونٹی ون میں اسارہ بدر یعنی کہ جو خیدی آئے تھے بدر کی جن کے بعد جو پرخورش کے لوگوں کو خیدی بنا کر لائے گیا تھا تو مبکر عزی اللہ حضاء نے کہا معافی کا معاملہ کرے عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ نہیں ان کو خطر کر دے پھر یہ لو اور دنگا فساد مچائیں گے تو اس وقت پر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو فیصلہ نادل کیا تو وہاں پر ایک تربیت والی ایک اتاب کی بات اور اتاب کی گفتگو چل رہی ہے اس کا ذکر ملتا ہے یونٹ نمبر سیون کے آیت نمبر سورہ انفال کے آیت نمبر سیونٹی ٹو سے لکے سیونٹی فائی میں کہ خوائد فی علاقت المجتمع الاسلامی بغیر ہے کہ اسلامی جو سوسیٹی ہے دوسروں کے ساتھ کیسے تعلقات رہنا چاہیے اس طریقے سے یعنی کن چیزوں میں مدد کرنی چاہیے کن چیزوں میں مدد نہیں کہتا نہیں کہ آپ راست پاس کریں ان لوگ کے ساتھ بھی جو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہو تو ایسا وقت پر آپ معصوموں کو جان جو کم میں ڈال دیں گے تو احسان نہیں ہونا چاہیے دشمنوں سے چوکننا رہنا چاہیے پھر اس کے بعد سورہ توبہ کی شروعات ہوتی ہے دسویں پارے کے اندر سورہ توبہ میں آیت نمبر ایک سے لے کر چوبیس تک یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو نافرمان ہیں ان کو نصیحتیں کی جائے نصیحتیں کی جائے چوبیس پر جب پہنچے تو یہاں پر اب خطاب سیدھا مسلمانوں سے کہ اے مسلمانوں تم بھی اسلام کا کام آ جائے تو اس کے مقابلے میں تو اگر رشتہوں کے پیچھے پڑے رہیں گے یہ رشتہوں کو دیا ترتی دیں گے تو توہر محبت کس سے زیادہ وہاں پر گفتگوب ہو رہی ہے اور یہاں پر وہی بات ہے کہ بالدو اس کو بھی اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو آہ سورہ توبہ سورہ بننوں کے اعتبر پانچ اس کو بہت سارے فلم نام الفتنہ ہے رسالہ ہے بہت سارے آہ فلمیں بنائی گئی ہیں ان فلموں کو جب بھی آپ دیکھیں گے تو یا تو انہوں نے اوٹ آف کانٹیس پورٹ کے آیتوں کو یا تو انہوں نے من گھڑت خصو کا سہارا لیا ہے اور یہی جنیات پر شیٹانک ورسس لکنے والے بھی ان کو بھی آیتیں انہوں نے پڑی ترجمہ انہوں نے پڑا لیکن بیک روڈ سے واقع نہیں تھے اور وہاں پر یہ بتا جارہ خاص طور تھی اگر آپ دیکھیں آئیت کو اگر آپ سے توبہ سنو نمبر نو کے اعتبر پاس پیش کرتا ہے تو آپ آیت کمبر چار پیش کر دیجئے کہا ہے میں اس سے پہلے کیا اعتبر پڑھ لی دیا فاتمو علیہم اہدہم الامددتیہم اس میں اللہ طرح کہہ رہے ہیں جو لوگ معاہدہ نہیں توڑتے اس زمانے میں پوپارے خوریش انہوں نے معاہدہ کیا تھا اور اس معاہدے کو انہوں نے توڑ دالا تھا تو جو لوگ معاہدہ نہیں توڑے اللہ کے نبی صلی اللہ تو انہوں کا معاہدہ پورا کریے اس کا مطلب اس کے بعد کیا کہتی ہے کہ فائدہ سالا خل اشہر الحرم و پخت المشریفی نحیت وجدتو مشریفی ان کو مار دو تم جہاں کہیں پاؤ تو بالدگا کر کہتے ہیں دیکھو اسلامی کہتا ہے کہ دنیا میں سارے غیر مسلم رہنا ہی نہیں تو بھائی اگر کسی کمیشنر نے کہا کہ شوٹ کرو مارو ایک سال کے بعد کوئی پولیس والا اسی ایرے میں آکے کہ کسی کو مار رہا ہے کمیشنر پوچھتا ہے کہ تم کیوں مار رہے ہو کہا کہ آپ ہی نے کہا وہ کہا گا میں نے کب کہا لاسٹ یا کہا تھا میں نے لاسٹ یا اس پرٹیکولر انویرانمنٹ میں اس پرٹیکولر خوم اور گروپ کے لئے کہا تھا ایسا نہیں کہ سارے گروپ کو تم مار دو تو بلکو اسی طریقے سے وہاں پر جو گفت ہو چل رہی کہ اس وقت پر جو بھی مشرقین جنہوں نے تم کو ستا ان کو مار دیا جاتا ہے ماہو دے دہنی یعنی پر سارے جنرل عمومی سارے مشرقین کی بات ہے اگر ویسا ہوتا پھر فتہ مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معافی کرتے تھے اگر ویسا ہوتا تو صلی حدیبیہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جو عیسائی آئے تھے ان سے آپ جو ہے معاہدہ کیوں کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کانٹس میں دیکھ رہے جن کا جو معاہدہ نہیں توڑتے آپ ان کے معاہدوں کو پورا کرو ایسا کیوں کہتے تھے اس کے بعد کے آیت میں پھر ایسا کیوں کہہ رہے آیت نمبر اگر کوئی ان کے صفوں میں تھی اگر کوئی مشرق تم سے پناہ مانگے تو تم فعجر ہو جیچے نماز پڑھنا لازم ہے ویسے پناہ دینا لازم ہے فعجر ہو حتی اسمع کلام اللہ قرآن میں سننے کے آپرچرٹی ملتی ہے سممہ ابلہم امنہ پھر ان کو لیا کے امن کی جگہ میں پروٹیکشن گارڈ ان کو ایک پروٹیکشن جہاں پر پہنچا دو کیوں اگر آگے کے کانٹس میں دیکھ لیں تو اطلاع ختم ہو جاتے ہیں اسی وجہ پنڈی جی نے کہا میں نے کتاب لکھی تھی جب تک میں نے بیگرونڈ نہیں پڑا تھا کہ اسلام آتن واسکا تھا اسلام آتن بعد میں جب میں نے بیگرونڈ پڑھا تو پتا چلا ہے تو عمل قائم کرنے کے لئے آئے تھے تو اس کے بعد میں نے کتاب لکھی اسلام آدھر جانے کہ اسلام تو آنر دیتا ہے انسانیت کو کو دیکھا اپنے ایک پنڈیت میرا سمپوڈیم ہے کانسپ آف پیس ان دا میجر لین آف دی ورڈ تو یہ بمبئی کے اندر ہیں یہ ہندی میں ایک سمپوڈیم ہوا تھا ضرور آپ اس کو ایک مرتبہ ضرور دیکھئے گا تو اس کے اندر یہ بھی لکر ملتا ہے میں مسجد کون تعمل کرتا اور کون تعمل نہیں کرتا ایمان والا ہوتا ہے تو مسجد تعمل کرتا تعمل کرنے کے دو طریقے ہیں حصی اعتبار کے اور معنوی اعتبار کے جانے کے ظاہری مجید بھی بنائے اور مجید کو آباد بھی کریں پھر اس کے بعد خطاب ہے مسلمانوں سے کل انکان آباوکم وابناوکم ویخوانوکم وازواجوکم عشیرتو یعنی پانچ رشتے پھلے بتایا جا رہے ہیں واموال انہ اخترف کموا و تجارت ان تقشونا کا سادہ و مساکر و طرزونا ہاں اور تین چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ تمہارے ماباپ ہی کیوں نہ ہو کل انکان آباوکم وابناوکم تمہارے بیٹے بیٹے ہی کیوں نہ ہو ویخوانوکم بھائی اور بہنیں کیوں نہ وازواجوکم شوہر یا بیوی کیوں نہ ہو وعشیرتو کم خاندان ہی کیوں نہ ہو واموال انہ طرف تموہا وہ مال جو تم نے تجاری میں بھر بھر کر رکھا ہے وہ مال ہی کیوں نہ ہو و تجارت ان تقشونا کا سادہ وہ تجارت جس کے قصاد کا جس کے نقصان کا تمہیں دھر لگاوا ہوتا ہے وہ مساکر ہوں تردونہ وہ دھر جہاں پر تم رہنا پسند کرتے ہوں احبائلیکم کے یہ آٹھ چیزیں بہتر ہیں من اللہ ورسولی و جہاد فی سبیلی اللہ اس کے رسول اور اللہ کے رحم محنت کرنا دیر کے لئے محنت علم کے لئے محنت لگتی ہے دعوت کے لئے محنت لگتی ہے اسلاح کے لئے محنت لگتی ہے سبر کے لئے محنت لگتی ہے ہر چیز کے لئے عمل کے لئے محنت لگتی ہے علم عمل دعوت سبر بڑا وسیع معنی میں آپ اس معنی میں لیجئے جد و جہد کو تو آپ کو اس دماغ کھولے گا محنت لگتی ہر چیز و جہاد کی سبیلی دین کے لئے محنت کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اللہ نمبر ور محبت کس کی سب سے پہلے اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا مطلب کیا ہے دین کے لئے محنت علم عمل دعوت صبر محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کسی بات خالی دعوے کرے فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ يُتِعُ جیسا کہ شاعر کہی خوب کہتا ہے کہ جو چاہنے والا تھا جس کو چاہنے کا دعویٰ کر رہا اس کی اطاق کرتا ہے یہی محبت کا تقاضا ہوتا ہے تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ٹاپ میں جو ہے نا اللہ محبت میں وَالَّذِينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ اس کے بعد رسول اس کے بعد دین کے لئے محنت اس کے بعد ماباب کا دلگا دین ہمیشہ مقدم ہونا چاہیے ہمیشہ اس کا مقدم نہیں ہے کہ ماباب پہ عربت تمیزی کرے اس آیت کو بتا بتا کرے یہ مقدم نہیں دین آپ کو دہا محنت سکا رہا وہی پر عدب سکا رہا ہے یعنی ماباب کے حقوق ادا کرو لیکن حیرار کی شوڑ بی مینٹین اللہ کی محبت سب سے عداروں چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اسلام سے محبت اور پھر رشتہ داروں سے محبت ہونے چاہیے یا احب کی یا احب کون ہونا بتا رہے ہیں محبوب یعنی کہ کم احب سے ہٹ احب ہے کہ زیادہ محبت اس سے کم دردی کی محبت نہیں ہونی چاہیے ایسا انکار نہیں کہہ جا رہا ہے باقیدہ محبت ہونی چاہیے احترام ہونا چاہیے اس کا خیال رکھے آیتوں کو غلط انداز میں ناصم دے اور اس کے اندر یونٹ نمبر نائن پہ جب آپ پہنچتے ہیں تو آیت تمہر ٹونٹی فائی سے ٹونٹی سویں میں حنین کے موقع پر تھوڑا سا عجوب آ گیا تھا کہ اتیادات بہت زیادہ ہے یعنی کہ زیادہ لوگوں کی بجے تھے ہم نے جیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالی کی مدد کی جیتے ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالی کی مدد کی جیتے ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالی چاہیے یہ ہے یہ اسباب ہے اس لئے کو کہہ کرنا چاہیے دعا اللہ رب بلہ چھے ایسی دعائیں جس کے کرنے کے سارے کام آپ کے ہو جاتے ہیں رکاوٹیں دور ہو جاتے ہیں اس میں تھے کہ اللہ اللہ ربی لا اشری کو بھی شیعہ یہ دعا بھی اس میں اس کے اندر کیا ہے اے نا تیرے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہوں خیالات آنا شروع ہوتے ہیں بعض وقت ہمارے فلاہ نا ازباب اس سے ہو جائے گا ہاں بچے کی شادی وہ پراپٹی سے کر دے گا ہاں بچے کا جواب جو وہ اس کو بول کے لگا دے گے اس کو کر دیں گے اس کو کر دیں گے ارے بندے اللہ سے کیا مانگے گا تو ارے بندے اللہ سے کب بھروسہ اللہ پر بھروسہ کب کرے گا ازباب ازباب مصبی میں حقیقی ازباب اپنا کر اللہ پر توکل کرنا ہے صرف ازباب کے پیچھے رہ جانا بھی دہریت ہے اس کو کہتے ہیں کہ مادہ پرستی اور صرف اللہ اللہ کے رہے محنت نے کرنا ہے تو یہ بھی غلط طریقہ ہے تو رہبانیت والا طریقہ ہے اس کلام اس کی ادارت نہیں دیتا ہے یونٹ نمبر ٹین میں بتایا جارہا آیت تبر اکٹھائیس سے لے کر پیٹیز میں کہ عیسائیوں نے کہا تھا یہودیوں نے کہا تھا یہودیوں نے کہا اوغیر ابن اللہ عیسائیوں نے کہا مسیح ابن اللہ افق اقیدے اور اتخذوا احبار و رہبان و مرباب من دل اللہ عزی بن حاتن میں جب اسلام قبول کیا تو وہ کہا کہ ایسا تو نہیں کیا رب بنا لیتے تھے تو کہا کہ کیا وہ جب وہ ان کے بڑے کہتے تھے کہ یہ حلال ہے تو آج سے یہ حلال یہ حرام ہے تو آج سے حرام شریعت کے انہیں دیکھتے تھے بڑے کیا جس کو حلال و حرام بولا کیا اس طریقے سے وہ فالو نہیں کرتے تھے کہا کہ ہاں یہ تو ہے اسی کو رب بنا یہی تو ہے رب بنانا تو آج بھی ہم علماء اہل علم کی خضر کرتے ہیں لیکن جب ہم قرآن اور حدیث سے کوئی چیز تکرا جاتی ہے تو ہم کو ہمیشہ قرآنوں سے اس طرح لوٹنا چاہیے اور اماموں کی اور بڑے علماء اکرام کا احترام کرنا چاہیے ان کی کسی کہیں غلطی دیکھ کر اپنے آپ کو تکبر میں نہیں آنا چاہیے کہ میرے پاس تتنا دیادہ انہیں سے چھوک ہو گئی اللہ تعالیٰ جان مجھ کر چھوک کرواتے ہیں بڑوں سے تاکہ ثابت ہو جائے کہ وہ رب نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو وہ جس نے ان سارے عالموں کو ان سارے اماموں جس نے پیدا کیا وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی بڑی آیتیں آپ پڑھتے ہیں بار بار یہ دین ہے ہر جو آیا ہے یہ سپر سڑ یعنی کہ بس آگے بڑھنا ہے چھانے کے لئے ہے علم اعتبارت ہمیشہ غالب رہے گا لوگ کہتے ہیں مسلمان طاقت کے اعتبار سے دلیل و خالق مسلمان ہیں اسلام نے اسلام کا کوئی دوان نہیں اسلام علمی طور پہ ہمیشہ سے غالب رہا ہے تو لہذا یہاں پر کنز کا بھی ذکرہ ہے کہ جو لوگ زکاة ادا نہیں کرتے وہ کنز ہو جائے گا کنز قیامت کے دن یہی جس کی بھی زکاة نہیں نکالی گئی ہے ان دیورات کو آگ پہ تپا کر ان کے جسم کے اوپر ان کو رکھا جائے گا اور اسے شدت کی تقریف ہوگی اور احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کسی نے اوٹ یا بکرا اس کے جن میں تھا زکاة دینا اگر وہ نہیں دے گا تو یہ اس کے جسم پر سوار ہو جائے گا اس حالت میں آئے گا اگر کسی نے کسی کے والیس زمین ہڑپ لی اللہ تعالیٰ زمین پورا نیچے تر اس کو نکال کر اتنا حصہ اس کو توب بنا کر ڈالیں گے تو اس طریقے سے یہ جو چانور ہے اس کو توب بار رہا ہوگا پیروں سے مار رہا ہوگا یہ ضلیل و خار انداز میں آنگی اللہ تعالیٰ نے دکار جو کہ اسلام کے پانچ ارکان میں تھے اہم روکن ہے اس کو ادا کرنے توبی اطاف فرمائے اب یہاں سے سورہ توبہ کی جو شروعات ہوئی ہے تو اس کا یونٹ نمبر لیون میں آیت نمبر ٹھٹی سسس سے ٹھٹی سیون میں یہاں بتا جائیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اسلامی اعتماد سے کیلنڈر یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس لوہ محفوظ میں پہلے ہی شروع سے ہی عزل سے پہلے سے ہی یعنی جب سے اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا تب سے ہی یعنی بہت پہلے سے ہی یہ فیصلہ واقع ہے سال کے بارہ مہینے اس پہ سے چار حرمت والے ہیں دل قیدہ دل حجہ محرم اور رجب اس کے بعد آخری یونٹ ہے یونٹ نمبر بہت لمبا بہت بڑی آیت ہوں لیکن ٹاپک پورا موضوع ایک ہی چل رہا ہے وہ ہے آیت نمبر ٹھٹی ایٹ سے لے کے ون ٹونٹی سیون تک بہت آیت ہے اس کے اندر ہے دو صفحے تک بڑے بڑے اعتباد سے بڑے بڑے صفحے کہنے کے بہت زیادہ آیت بہت بہت زیادہ صفحے آپ کہہ لیجئے کہ پندرہ لائن کے ہوتے ہیں میں جس میں پڑا تھا تو اس میں ایک ہی صفحہ بہت زیادہ لمبا لکھا ہوا تھا اس لئے میں نے دو تھا ورنہ پندرہ لائن کے حساب سے تو کافی صفحات بنتے ہیں تو آیت نمبر ٹھٹی ایٹھ سیرک ہے ون ٹونٹی سیون تک جنگے طبو اور تین متخلیف جو تین پیچھے رہ گئے صحابی جو بعد میں گرگریٹ کیے ان کی طوبہ خبر ہوئی اللہ تعالیٰ نے ان کو رضی اللہ عنہ وردو عنہ کے لقب میں صحابہ میں شمار ہوئے لیکن وہ کیا غلطی ہوتی کیا ازبار اس کے دورے تھے ان کو کافی نصیتیں ملتے ہیں کہ دین کے کامیں پیچھے دہرہنا چاہیے اور اسی طریقے سے جنگ میں عثمان غنیر اضی اللہ کیا رول تھا کیسے انہوں نے خیرات کیے تھے اس کے واقعات میں بہت سارے کہتے ہیں ضعیف ہیں لیکن تاریخی اعتبار تاریخی واقعات کے لئے کچھ تساحل برتا جاتا ہے تو موطور کتابوں میں اگر موجود ہو اور سندے اتنی زیادہ خطرناک نہ ہو اور جو موجودہ اسلامی جو آثنٹک انفارمیشن ہے اس سے نہ ٹترائے تو علماء اکرام ان خصوصوں کو اجازت دیتے ہیں اور جنت کی خوشتری سنائیے راستے کے طبو یعنی کہ جارڈن کے وارڈر تک جانا ہے مدینہ سے سات سو کلومیٹر سے بھی زیادہ دشمن بہت زیادہ تھے اور نیا ایریا تھا مسابہ کو جانا تھا جرمی تھی اور یہاں پر خجوریں پکی ہوئی تھی اس حالت میں ان کو نکلنا تھا پھر اس کے بعد آیت نمبر ساٹھ میں کہ زکاة کس کو دینا ہے اس کے آٹھ مت بتائے گئے اور انما یعنی شیخ عمد احمد اللہ علیہ کہہ رہے ہیں آپ پر حسن رہانے کہ انہی کو دینا اس میں فقراء مساکین اور اسی طرح والعملین علیہ والمؤلفت قلوم اور اسی طرح غلام چھڑانا آج کے دور میں کوئی مظلوم قیدی ہے اس کو چھڑانے کے لئے بھی علماء اکرام نے اجادت دی ہے اور پھر رقابی والغارمین اگر کوئی خردے میں پھز گیا ہے تو اس کو خردے میں کے باہر نکالتے ہیں وفی صبی اللہ اللہ کے راہ میں اس میں حج بھی آ جاتا ہے اور بعض حادث سے استعلار کرتے ہیں شہرمالباد رحمت اللہ علیہ نے ایک مرد اگر نکاح عورت نے جہز نے اور جہز نے مرد اگر نکاح کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے مہر کے لئے بندوز کے لئے دکات کا مال بھی دے کر اس کو پاک دامنی کے لئے راستہ پر راہم کرنا ہے نوجوانوں کو اس سبیل اور اسی طرح مسافر جو مسافر ہوتے ان کے لئے بھی آپ زکاة کا مال لگا سکتے ہیں اور اس کے انترے یہ بتایا گیا ہے جو لوگ مذاق اڑھاتے ہیں اسلام کا آیتوں کا حدیث کا تو وہ اسلام کے خارج ہو جاتے تو جو حدیث کا مذاق اڑھا رہے تو وہ ساودھان رہے اور وہ لوگ ہوش کے ناکن لیں کیونکہ خیامت میں بازوں مذاق کے لئے حدیثوں کو مذاق بنا لیتے ہیں حضو باللہ اللہ بھی ان کا مذاق بنا دیتا ہے دنیا اور آخرت میں قولہ باللہ وآیاتی ورسولی قلتم تستہ دیون لا تعتذرو قد خفر تم بعد ایمانکو تو یہ بتایا گیا ہے اور اسی طریقے سے یہ سارے جو واقعات ہوئے طبو کے اندر تو اسے پتا چل جاتا ہے کہ کون کمدور ہے اور کون واقع رگرٹ کر رہا ہے توبہ کر رہا اور کون آدمی جو ہے برے راستے پر نکل چکا ہے اور کون ہے چاہیے اللہ تعالیٰ کا فرما مردہ پر ہم دلالہ یہ تھی مختصر سے معلومات میں نے ابھی تک آپ کے سامنے تین سیگمنٹ پورے کے دیکھتے ہیں کوئی سوال اگر نہ ہو تو ایسے وقت پر ہم آگے بڑھتے ہیں اللہ 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 موسیقی